بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیز سامعین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور خنسی خوشی خیر و آفیت سے زندگی بھسر کریں ناظرین محترم آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کی سورہ الکلم کو ستر مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے کیوں آپ کو اس صورت مبارکہ کو ستر مرتبہ پڑھنا چاہیے ناظرین محترم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے تو لہٰذا اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہوں تو آپ کو کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین محترم اب ہم آپ کو سورہ الکلم ستر مرتبہ پڑھنے سے کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا بتاتے ہیں ناظرین جو شخص بھی باوضو ستر مرتبہ سورہ الکلم پڑھے گا تو وہ پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی چغل خوروں کی چگلی اور برا کہنے والوں کے شر سے محفوظ رہے گا تو جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ چگل خور اس کے غلاب چگلی نہ کر سکیں اس کی برائی نہ کر سکیں اور اس کو برا کہنے والے اپنی شر برا کہنے والے اس کے خلاف غلط باتیں کرنے والے جو ہیں ان کے شر سے وہ بچا رہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورہ الکلم کو ستر مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ تعالی وہ چگل خور اور برا کہنے والوں کے شر سے محفوظ رہے گا ناظرین ضرور عمل کیجئے گا اس کا دوسروں کا بھی بتائیے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھئے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ